بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم پہلے صورت اللہب کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے پھر اسے چند مرتبہ دہرا لیں گے اس صورت کا ایک نام صورت المصد بھی ہے مصد کے معنی ہے خجور کی رسی صحیح بخاری حدیث نمبر 4972 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحہ میں جا کر ایک پہاڑی پر چڑ گئے اور انچی آواز سے یا سباہہو یا سباہہو کہنے لگے قریش سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے سب نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں تو ابو لہب نے کہا تجھے ہلاکت ہو کیا اسی لیے تُو نے ہمیں جمع کیا تھا اس پر یہ صورت اتری صحیب غاری چار ہزار نو سو بہتر دوسری روایت میں ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تبت بد دعا ہے اور تب خبر ہے یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شولے والا کہا جاتا تھا یہ اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بنے ہوئے تھے ہر وقت تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے سورت اللہب قرآن پاک کی ایک مکی صورت ہے اس صورت میں پانچ آیات اور ایک رکوع ہے اب آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت ید آبی لہب واتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب ترجمہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی اب آئیے اس صورت کو یاد کرنے کے لیے چند مرتبہ دہرا لیتے ہیں ابتداء میں آہستہ رفتار سے پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب واتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب با امرأته حمالتا الحطب فی جیدها حبل من مسد تبت یدا ابی لہب واتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب با امرأته حمالتا الحطب اگر ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہو تو لہب وامرأته پڑھا جائے گا اب ایک مرتبہ ملا کر بھی پڑھتے ہیں سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالتا الحطب فی جیدها حبل من مسد دھیان رہے یہاں میم کو میم سے ملایا جائے گا من مسد نہیں بلکہ میم مسد پڑھا جائے گا ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں تبت یداء بی لہب وطب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالتا الحطب فی جیدها حبل من مسد ایک مرتبہ پھر دوہر آلیں تبت یداء بی لہب وطب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالتا الحطب فی جیدها حبل من مسد اب دو مرتبہ نارمل رفتار سے دوہر آلیں تبت یداء بی لہب وطب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالتا الحطب فی جیدها حبل من مسد تبت یداء بی لہب وطب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالتا الحطب فی جیدها حبل من مسد اب آئیے ایک ایک آیت کا ترجمہ الگ الگ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبت یداء بی لہب وطب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ ما اغنى عنہ ماله وما کسب نہ کام آیا کچھ اس کے مال اس کا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سیصلہ نارا ذات لہب انقریب جا پڑے گا وہ لبتیں مارتی آگ میں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ اور اس کی بیوی بھی اٹھائے پھرنے والی ایندھن فی جیدیہا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامیک انفرمیشن کو ضرور ملاحظہ کریں اس چینل پر احادیث قرآنی دعائیں اور دیگر کئی اسلامی معلومات حوالوں کے ساتھ دستیاب ہیں آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں مزید ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ